وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا جبکہ آٹھ نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے وزارت قومی صحت کابینہ کو کرونا وائرس کے حوالے سے بریفنگ دے گی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں مہنگائی کم کرنے سے متعلق اقدامات اور یوٹلیٹی سٹور پیکج پر بریفنگ دی جائے گی جبکہ وزیراعظم کابینہ کو امریکہ طالبان مہاہدے اور دورہ قطر پر اعتماد میں لیں گے اجلاس کے دورہ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ کابینہ قوارین سازی سے متعلق خصوصی کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کرے گی اس کے علاوہ 25 فروری کو ہونے والے کابینہ کمیٹی برائے نشکاری کے اجلاس میں کی گئے فیصلوں کی توسیق بھی کی جائے گی حضرات امور سہت کابینہ کو کرونا وائرس کے حوالے سے بریفنگ دے گی اس کے علاوہ صوبوں سے وفاق کو منتقل کیے گئے اسپتالوں پر بھی بریفنگ دی جائے گی اجلاس کے طور پر کابینہ پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی اسلام آباد ہائی کورٹ پی ایم ڈی سی کو بحال کرنے کا فیصلہ دے چکی ہے پیڈی ایس کی تنظیم نو اور بجلی سے چلنے والی گاریوں سے متعلق پالیسے بھی ایڈنڈے میں شامل ہے جبکہ نیشنل پاور پارک مینجمنٹ کمیٹی کے سی ای او کی تائناتی کی منظوری بھی ایڈنڈے کا حصہ ہے پیجر جنرل آمیر مجید کی بطورے ڈی جی رینجرز پنجاب آرزی تبادلے کی منظوری دی جائے گی اجلاس میں نادرہ کی آرڈٹ رپورٹ برائے 2019 بھی پیش کی جائے گی اور الیکشن 2018 کے بعد حاصل ہونے والے ریوینیو پر بریفنگ بھی اجلاس کے ایڈنڈے میں شامل ہے